اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی تمامی مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکا صدقہ آپ لوگوں پر رحم اور کرم فرمائے اور اللہ تعالی دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان شوقت اور رفاتوں سے آپ لوگوں کو مالا مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے لئے جو عمل لے کر حاضر ہیں یہ عمل ربی الاول شریف کی پہلی جو جمرات ہے اس جمرات کا یہ عمل ہے صورت فاتحہ جو کہ قرآن کریم کی پہلی صورت ہے اس صورت کا وظیفہ ہے یوں سمجھیں کہ ہر مشکل کی چابی آپ کے ہاتھ لگنے والی ہے اور رزق کے دروازے آپ اپنے ہاتھوں سے خود کھول سکتے ہیں ربی الاول کی عظمتیں اس کی فضیلتیں اس کی شان و شوقت سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا اور پھر اس ماہ مقدسہ میں صورت فاتحہ جو ہے اس کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے اس صورت کا نام صورت فاتحہ ہے فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی صورت لکھی گئی اس لئے اسے صورت فاتحہ کہتے ہیں اور اس لئے بھی کہ نمازوں میں قرآت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے اور اس کا نام ام الكتاب بھی ہے اور بزرگان دین مفسرین فرماتے ہیں کہ لوئے محفوظ کا نام ام الكتاب ہے ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین پوری صورت تک یہی صورت ام الكرآن ہے ام الكتاب ہے اور سبع مصانی ہے اور قرآن عظیم اس صورت کا نام صورت الحمد اور صورت الصلاة بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے صلاة یعنی صورت فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی پوری حدیث سا اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صورت فاتحہ کا نام صلاة بھی ہے اس لیے کہ صورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے اس صورت کا نام صورت الشفا بھی ہے دارمی میں حضرت سیدنا عبو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ صورت فاتحہ ہر زہر کی شفا ہے اور اس کا نام صورت الرحیع بھی ہے ایک اور حدیث پاک ہے سیدنا عبو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سام کے کارٹی ہوئی شخص پر اس صورت کو پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رکیہ ہے یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے اساس القرآن کہتے تھے یعنی قرآن کی جڑ یا بنجاد اور اس صورت کی بنجاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بعض مفسرین اس کا نام واقعہ کافیہ بھی لکھتے ہیں یہ صورت جو ہے ایک خزانہ ہے یہ وہ صورت ہے جو ایک خزانہ ہے جو جس کے ہاتھ لگ گیا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا یہ ایسی صورت ہے جس کے پڑھنے پر اللہ تعالی کا فضل کرم مہربانی اور انعیتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے یہ وہ صورت ہے کہ اس کی ساتھ آیتیں ہیں اور جب بندہ مومن اس کی ہر ہر آیت کو پڑھتا جاتا ہے تو بندشوں رکاوٹوں سختیوں کے دروازے بند ہوتے جاتے ہیں اس صورت کی تلاوے سے رزق کے ستر دروازے کھلتے ہیں اس صورت کی شان عظمت اور فضیلت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود فرمایا کہ یہ ارش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ارش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو مجھے عطا کیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیا ہے یہ صورت ہر مرض کی دوا ہے یہ صورت ایسی باکمال صورت ہے کہ اس کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کا صدقہ کرم فرماتے ہیں اور ایک دفعہ رسولِ گرامی تشریف فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ اجمعین بھی آپ کے گرد بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے پھر فرمایا کہ میں بیٹا ہوا تھا جبریل علیہ السلام آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کتاب بیجی اور اس کتاب میں ایک ایسی صورت بیجی ہے کہ اگر وہ صورت تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص یہودی نہ ہوتا انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا یہ صورت زبور میں ہوتی تو دعود علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص سبت خانے کا خادم نہ ہوتا یہ صورت قرآن کریم کے اندر اتاری گئی ہے تو یہ ہم امتیوں پر بہت بڑا اللہ نے حسان فرمایا حضور کی امت پر اور یہ صورت جب بندہ مومن پڑھتا ہے تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دور جاتی ہے تو اس جمرات کو قیمتی بنائیں زائع نہ کریں اس جمرات پر صورت فاتحہ کا یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالی مشکلات سے نجات ملتی جائے گی غموں سے دکھوں سے تکلیفوں سے پرشانیوں سے اللہ کریم حفاظت فرماتے جائیں اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ربی الاول شریف کی جمرات پر دن میں یا رات میں کسی بھی وقت اول آخر درود پاک پڑھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تین تین مرتبہ درمیان میں صورت فاتحہ اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ پوری ولددالین تک پڑھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ولددالین تک پڑھتے جائیں انشاءاللہ اززا ودل مالک کریم کے فضل اور کرم سے سات بار جب آپ یہ پڑھیں گے تو جب سات بار پڑھ لیں گے تو پھر ایک بار صرف آیت القرصی پڑھ لیں اللہ لا الہ الا حی القیوم یہ صورت بکرہ کی بڑی آیت ہے اسے ایک بار پڑھ لیں اور اپنے مقاصد حجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ امید واسق ہے کہ عرش کا رحمن ایسا کرم فرمائے گا ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کے معاملات خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے دینی دنیاوی مشکلات کے بادل چھٹنا شروع ہو جائیں گے اللہ وحدہ علیہ شریک کی کرم نوازیہ انعیتیں برسنا شروع ہو جائیں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے یہ سارے کام اب آپ کے ذمہ ہیں ہمارے ذمہ جو تھا آپ تک پہنچا دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ